جہن دوستو ایک سینہ کے ادھکاری نے ڈوٹی کے دوران پی دارو اور یہ معاملہ پہنچ گا سپریم کورٹ ہاں جی ہاں یہ بات کہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو یہ معاملہ ہے میگا لیپ بی ایس ایپ کے ادھکاری نے ڈوٹی کے دوران سراب پی اور سراب پینے سے اس کو برخواستگی کا سامنا کرنا پڑا اور برخواستگی کے بعد اس نے اپنی برخواستگی کو لے کر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا کہ سر میں نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا دارو تو پیتے رہتے چلتے رہتے لیکن مجھے اتنی بڑی سجا دی گئی آخر پر کوٹ نے کیا بولا آ کے سمجھ سکتے ہو کوٹ نے بولا کہ دارو پینا سنگین اپراد کی سریڈے میں آتا ہے ہاں آپ کو دارو انٹیٹل ہوتی ہے لیکن وہ ڈوٹی آف کے دوران یہ آپ ایک ادھکاری ہیں یہ آپ ڈوٹی کے دوران آپ نے دارو پیا ہے اور سینہ نے آپ کو برخواست کیا ہے تو صحیح کیا ہے یہ معاملہ بڑا گم بھی رہے اور یہ سپین کوٹ کے جسٹس ڈی بائی چندرچون اور جسٹس انرود دبوز کی پیٹ نے ڈوٹی پر سراب پی کر گمبیر اپراد کی سریڈے میں مانا اور اس ادھکاری کو لگائی پھٹکان یہ ادھکاری آندھ پردیس کے رہنے والے ہیں مرلی کرشنا اور میخالے میں ڈوٹی کے دوران انہوں نے پی تھی دارو اور بیس اپ نے انہوں نے ورخاص کر دیا تھا انہوں نے چیلنج کا کہ ہاں میں نے دارو پی ہے مہم مانسک روپ سے تھوڑا پریسان تھا مجھے لگا کر اس سے مجھے کچھ راہت ملے گی جب انہوں نے کہا پورنے کا آپ اپنا جرم سوئی کار کر سکتے ہو لیکن مجھے اتنی بڑی سجا کیوں نہیں اتنی بڑی سجا ہی بڑا ایک ایجامپل ہے کہ معاملہ فوج سے اٹھ کر کے سپین کوٹ تک آیا ہے میں اس کو ڈنائی نہیں کر سکتا میں اس کو ایک اپراد کی سرڑی میں مانوں گا دوستو پہلی بار آپ نے سنا ہوگا کہ ڈوٹی کے دوران دارو پی کر کے پینے والا معاملہ سپین کوٹ میں پہنچ گیا اور سپین کوٹ نے اس افسر کی یاجکہ کو خارج کرتے ہوئے جو یہ تھا اس کی جو سجاہتی برباستی تھی ویسی رکھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ دارو مارے آس پاس رہتی ہے یا اپنے بھی ڈوٹی میں یا ہم نے بھی کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے چانسز کچھ سے ایسے کنڈیسنز بن جاتے ہیں لیکن یہ اپراد ہے یہ سپین کوٹ نے مانا آیا کہ سینہ کے اندر دارو دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی سینے کوئی بھی افسر کوئی بھی جوان کوئی بھی جیسیو دارو پی کر کے اپنی ڈوٹی کرے یہ اپراد بنواد